بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام ہمارا ریاض سالحین کا سبق نمبر 22 ہیں گزشتہ ہمارا سبق باب السبر کے بارے میں حدیث نمبر 28 اور 29 کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اب ہم باب السبر کے حوالے سے حدیث نمبر 30 کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے ساہر ضربه فشک ذلك للراہب فقال اذا خشیت الساہر فقل حبسني اہلي واذا خشیت اہلك فقل حبسني الساہر فبینما هو على ذلك اذا تعال دابة عظیمت قد حبست الناس فقال اليوم اعلم الساہر افزل ام الراہب افزل فاخذ حجرا فقال اللہم ان کان امر امر الراہب احب الیک من امر الساہر فاقتل هذه الدابة حتى يمزی الناس فرماها فقتلا ومازا الناس فاتا الراہب فاخبره فقال له الراہب اے بنایا انتا اليوم افزل منی قد بلغ من امرك ما ارا وانك ستبتلا فانی بتولیتا فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الاکمہ والابرس ویداب الناس من شائر الادواء فسمع جليس للمالک كان قدم يفاته بهدای كثيرة فقال ما هونالك اجمع ان انتا شفيتني فقال اني لا اشفي احد انما يشفي اللہ تعالى فان امنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فامن بالله تعالى فشفاؤ الله تعالى فات المالک فجلس اليك ما كان يجلس فقال له المالک من رد عليك بسرك قال ربي قال ولك رب غير قال ربي وربك اللہ فاخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجلس بالغلام فقال له المالک ايبني قد بلغ من سيرك ما تبرئ الاکمہ والابرس وتفعل وتفعل فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي اللہ تعالى فاخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجلس بالراهب فقال له ارجع عن دینك فابا فدع بالمنشار فوزع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جئا بجلس المالک فقال له ارجع عن دینك فابا فوجع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جئا بالغلام فقال له ارجع عن دینك فابا فدفا ولا نفر من صحب فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فسعدوا به الجبل فا اذا بلقن ذروته فان رجع عن دینه و الى فترحوه فذهبو به فسعدوا به الجبل فقال اللہم اکفنهم بما شئت فرجف به الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى المالک فقال له المالک ما فعل بأسحابك فقال كفانهم اللہ تعالى فدفعه الى نفر من صحبه فقال اذهبوا به فحملوا فيقرقور وتوسطوا به البحر فان رجا عن دینه وإلا فاقذفوه فذهبو به فقال اللہم مکفنی بما شئت فان کفاءت بهم السفینة فغرقوا وجاء يمشی للمالک فقال له المالک ما فعل باسحابك فقال کفانیهم اللہ تعالى فقال للمالک انك لست بقاتل حتى تفعل حتى تفعل ما امرك به قال ما هو قال تجمع الناس في سعید واحد وَتَسْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثم خذ صحما من كنانتي ثم زع الصحما فِي كَبَدِ الْقَوْثِ ثم قُل بسم اللہ رب الغلام ثم ارمني فانك اذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في سعید واحد وصلبه على جذع ثم اخذ صحما من كنانتي ثم وزع الصحما فِي كَبَدِ الْقَوْثِ ثم قال بسم اللہ رب الغلام ثم رماه فوقع الصحما في سلغه فوزع يده في سلغه فمات فقال الناس امن برب الغلام فاؤتی المالک فقیل له ارائت ما كنت تحذر قد والله نزل بکا حذرك قد امن الناس فامر بالاخدود بافواه السکی فخدت واظرم فيه النیران وقال من لم يرجع عن دینه فاقحموه فيها او قیل له اقتحم ففعلو حتى جات مرآت ومعا صبی لها فتقا عصد ان تقع فیها فقال لها الغلام یا امہ اسبری فانکی علی الحق رواہ مسلم عزیز دلب اکرام آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی اب ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا جب جادوگر بھوڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا میں بھوڑا ہو گیا ہوں میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں اس نے ایک لڑکا بھیج دیا جس کو وہ جادو سکھانے لگا اس لڑکے کے راستے پر ایک راہب رہتا تھا یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی گفتگو سنی تو اس کو اس کی گفتگو پسند آئی وہ لڑکا جب بھی ساہر کے پاس جاتا تو وہ اس راہب کے پاس بیٹھتا جب وہ ساہر کے پاس جاتا وہ اس لڑکے کو مارتا لڑکے نے راہب کو شکایت کی تو راہب نے کہا جب ساہر کا ڈر ہو تو کہنا میرے گھر والوں نے روک لیا اور جب گھر والوں کا ڈر ہو تو کہنا مجھے ساہر نے روک لیا معاملہ اسی طرح چلتا رہا ایک دن اس لڑکے کا گزر ایک جانور پر ہوا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا لڑکے نے دل میں کہا آج میں معلوم کروں گا ساہر افضل ہیں یا راہب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کہنے لگا اللہم انکانا امر راہب احبہ الیکم من امر ساہر فقت الحادث دابا اے اللہ اگر آپ کو جادوگر سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں چنانچہ اس نے پتھر مارا اور اس کو ہلاک کر دیا اور لوگ گزر گئے پھر وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو پورا واقعہ کی اطلاع دی راہب نے اسے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہیں تیرہ معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تمہیں ان قریب ازمائش میں ڈالا جائے گا اگر تمہیں ازمائش میں ڈالا جائیں تو میری اطلاع نہ دینا اور یہ لڑکا مادرزاد اندے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کرتا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا بادشاہ کا ایک ہم مجلس اندہ ہو چکا تھا وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے اطلاع لے کر آیا اور کہنے لگا اگر تم نے مجھے شفا دی تو میں یہ تمام اطلاع لے دوں گا یعنی یہ تمام اطلاع لے دوں گا لڑکے نے جواب میں کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا اللہ ہی دیتے اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے گا چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اللہ نے اس کو شفا دے دی وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے کہا تمہاری بینائی تمہیں کس نے واپس کیے اس نے کہا میرے رب نے تو بادشاہ نے جواب میں کہا اولکہ رب غیری قال ربی وربک اللہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہیں تو لڑکے نے جواب دیا میرا اور تیرا رب اللہ ہے اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتلا دیا لڑکے کو لایا گیا بادشاہ نے کہا بیٹا تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزات اندو اور کوڑیوں کو درست کرتا ہے اور فلان فلان کام کرتا ہے تو لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بے شک میرا اللہ ہی شفا دیتا ہے چنانچہ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا پھر راہب کو لایا گیا اور اس کو کہاں گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا مگر اس نے انکار کیا بادشاہ نے آرہ منگوا کر اس کے سر کو آرہ سے دو حصوں میں کاٹ دیا پھر بادشاہ کے ہم مجلس وزیر کو لایا گیا اور اس کو کہاں گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا اس نے انکار کر دیا پھر آرہ اس کے سر پر رکھ کر چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا چنانچہ اس کے دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر پڑے پھر لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی کہاں گیا کہ تو دین سے پھر جا اس نے انکار کر دیا بادشاہ نے اس کو اپنے مساحبین کی ایک جماعت کے سپورت کر کے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر چڑھاؤ جب تم پہاڑ کی بلندی چوٹی پر پہنچ جاؤ پھر اگر یہ اپنے دین سے پھر جائیں تو بہتر ورنہ اس کو نیچے پھینک دو وہ لوگ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا اس لڑکے نے دعا کی اے اللہ جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائیں پہاڑ پر لرزہ تاری ہوا جس سے وہ تمام لوگ گر پڑے اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس سے کہاں تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا تو اس نے جواب دیا اللہ میری طرف سے ان کے لئے کافی ہے اس نے پھر اس کو اپنی ایک خصوص جماعت کے حوالہ کیا اور ان کو ہدایت کی کہ اس کو کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان لے جا کر پوچھو اگر یہ دین سے پھر جائیں تو بہتر ورنہ سمندر میں پھینک دو چنانچہ وہ اس کو لے گئے اس لڑکے نے دعا کی اے اللہ جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے چنانچہ کشتی اُلڑ گئی اور وہ سب ڈوب کر مر گئے لڑکا پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا فَقَالَ لِلْمَلِكِ اِنَّكَ لَيْ لَسْتَ بِقَاتِلِ حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قال ما ہوا بادشاہ نے سوال کیا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا معاملہ ہوا اس نے کہا اللہ تعالی نے ان تمام کے لئے اللہ تعالی ان تمام کے لئے میری طرف سے کافی ہو گیا پھر اس نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طریقہ نہ اختیار کریں جو میں کہتا ہوں بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تم تمام لوگوں کو وسیع میدان میں جمع کرو پھر مجھے سولی دینے کے لئے ایک خجور کے تنے پر چڑھاؤ اور ایک تیر میرے تھیلے میں سے لے کر اس کو کمان میں رکھ کر اس طرح کہنا بسم اللہ رب الغولامے میں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے تیر مارتا ہوں پھر مجھے تیر مارو جب تم اس طرح کرو گے تو تم مجھے قتل کر سکو گے پس بادشاہ نے لوگوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا اور تیر لے کر تیر کو کمان میں رکھا اور پھر کہا بسم اللہ رب الغولامے اور تیر اس کی طرف پھینک دیا تیر اس لڑکے کی کمپٹی میں جا لگا لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کمپٹی پر رکھا اور مر گیا لوگ اس پر پکار اٹھیں ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں پھر ان لوگوں کو بادشاہ کے پاس لائے گیا اور بادشاہ کو بتلا گیا کہ تُو جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا تھا وہ خطرہ تجھ پر منلانے لگا لوگ تو ایمان لے آئیں چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا گلیوں کے کناروں پر خندقے کھو دی جائے وہ کھو دی گئی اور ان خندقوں میں آگ بڑکا دی گئی بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھیریں اس کو آگ میں جھنک دیا جائے یا اس کو کہا جائیں کہ تُو اس آگ میں گھس جا پھر انہوں نے اس طرح کیا حتیٰ کہ ایک عورت آئے جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا وہ آگ میں گرنے سے ہچکچائی لڑکے نے اس کو آواز دی یا امہ اسبری فإنک عالی الحق فإنک عالی الحق اے اما تُو صبر کر تُو حق پر ہے اب ہم عبارت حل کرتے ہیں اس روایت کے اندر الْأَكْمَح کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے مادر ذات اندہ الْأَدْوَائِ ادواء جمع ہے دا ان کی دا بیماریوں بیماریوں کو کہتے ہیں فِي مَفْرَقِ الرَّأْسِ مَفْرَقْ اَسَلْ بَالُونْ مِنْ مَانْ کی جگہ کو مفرق کہا جاتا ہے فِي قَبْدِ الْقَوْسِ کمان کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو قَبْدِ الْقَوْس کہا جاتا ہے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قَبْد قَوْس کمان سے تیر چلاتے وقت ہاتھ ڈالنے کی جگہ کو کہتے ہیں سکک یہ جمع سکت ان گلیوں کے دروازوں کو کہا جاتا ہے فَخُدَّتْ یہ سغہ واحد مونس غائب یعنی خندقیں بنائی گئی فَأَقْحِمُوهُ اَقْحِمُو امر کا سغہ ہے مطلب اس کا یہ ہے زبردستی ان کو ان خندقوں میں پھینکا اس حدیث میں جس بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کے یہ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام یوسف ذو نواز تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ستر سال پہلے کا زمانہ تھا جس لڑکے کو کاہن کے پاس فن کہانت سیکھنے کے لئے معمور کیا تھا اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا یہ لڑکا راستے میں راہب کے پاس جاتا اس کا کلام سن کر متاثر ہوتا بلا آخر یہ مسلمان ہوا اللہ نے اس کو ایمان میں ایسا پختہ بنا دیا کہ اسلام کی خاطر تمام مسائب برداشت کرتا تھا یہ لڑکا جب کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اس کو مارتا تھا واپسی کے وقت راہب کے پاس بیٹھتا تو لوگ تو گھر والے لیٹ جانے سے مارتے مگر وہ اس کے باوجود راہب کی صحبت میں رہا اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو وہ کرامات عطا فرمائے جن کا ذکر اس روایت کے اندر موجود ہے جیسے مادر ذات اندے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کرنا اور ہر بیماریوں کا علاج کرنا اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو عذاب دینے کے لئے خندق خدوا کر اس کو آگ کے بڑے شولوں سے لبریز کیا ایک ایک کو حاضر کر کے کہاں کہ ایمان کو چھوڑ دو وہاں اس وقت جو بھی اگر ایمان چھوڑنے سے انکار کر دا تو اس کو خندق میں گرا دیا جاتا تھا اللہ تعالی نے اہل ایمان والوں کو اتنی استقامت دی ان میں ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا لڑکے نے اپنے قتل کی صورت خود بتلائی کہ تم میرے ترکش کا تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام میں کہہ کر مارو میں تو مر جاؤں گا اس ترکیب کے ساتھ لڑکے نے جان دے دی مگر واقعہ کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے نعرہ لگایا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اس ظالم بادشاہ کو اللہ تعالی نے دنیا میں سب کے سامنے رسوہ بنا دیا اس واقعہ سے قرآن مجید کا اعجاز ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ان پوشیدہ خبروں سے پردہ اٹھایا جن کو تاریخ نے نصیم منصی ان کر دیا چنانچہ ارشاد فرمایا اُتِلَ اَشْحَابُ الْاُخْتُودِ النَّارِ یعنی خندقوں والے حلاق ہو گئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ مومن کا امتحان لیا جاتا ہے خواہ حق پر ثابت قدمی اور ایمان پر پختگی میں اس کو جان کی بازی لگانی پڑے جیسے کہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا اس کے بوجود انہوں نے سبر کا دامن تھام لیا تو اس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہر مشکلات کے وقت مسائب پر اللہ تعالی کی طرف روجو کرنا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے ہمارا سبق مکمل ہوا اہندہ ہمارا سبق باب السبر کے حدیث نمبر اکتیس کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ